اسلام علیکم جناب دیکھیں میں اپنا ناشتہ لے کے بیٹھی ہوں اور زیادہ دھوگیں نگلی ہی تھی تو میں نے کچھا پھر کے ناشتہ پھر لیتی ہوں تو جی ناشتہ بھی میں نے کر لیا ہے اور اب میں کرنے لگی ہوں گھر کلین اور یہ دیکھیں سیٹرڈے کو میری بھی اتنی زیادہ تبیت خراب تھی تو دو دن میں نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور آج تو گھر کی حالت اتنی بری ہے کہ دکھانے لائک بھی نہیں ہیں لیکن کھر بھی میں آپ کو تھوڑی بہت حالیں دکھا رہی ہوں ایون کہ کل رات کو تھوڑی سی بار بی کیوں مغائے تھے اور مطلب وہ بھی یہاں ہی میں نے رکھی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تو بس ابھی میں کروں کی ساری صفائی اور کمرے کی حالت بھی کافی زیادہ ناساس ہوئی ہوئی ہے تو بس پھر صفائی کرنے کے بعد ملتی ہوں اور ایک آپ کو مزے کی چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کل اور میں کچھ بھی منع نہیں کر رہی تھی بیٹی کو کوئی بھی کام کرنے سے روگ نہیں رہی تو کمرے کی وینڈو میں بھی اور باہر بھی اس نے سارا جو ہے اس کو اچھی طرح سے موسٹرائز کر دی ہے اور دیکھنے کتنی گردی لگ رہی ہے اب میں اس کو بھی کلین کرتی ہوں اور کمرے والی کو بھی یہ دیکھیں وہ روم والے کی بھی اتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں جب ہی میں نے سپائی کر لیا میں نے اتنی سلو سلو سپائی کی مطلب میں تھک گئی تھی کردے کرتے لیکن ابھی میں کچھ کے ذرا فری ہو گئی ہوں ساتھ ہی میں کپڑیں بھی واش کر لیا کیونکہ سارے بیٹی کے ہی کپڑے تھے اور اسے بچاری کو فلو اتنا زیادہ ہوا تھا تو میں نے کہا چلو ہج کو بھی واش کر لیتی ہوں اور جی یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سارا کلین کر لیا ہے اور اب باری ہجے لنچ کی لنچ میں کل میں نے بنایا تھے دال چاول تو میں نے کہا چلو ابھی وہ ہی گرم کر کے کھاتی ہوں دال چاول اب اس کا ہم کرنے لگی ہے سپون بھی رکھ لیتی ہوں ابھی چار بج گئے ہیں اور مریم سوکے اٹھ چکی ہیں اور ابھی ابھی میں نے ان کے لیے ایک ٹرائم ہوا تھا تو وہ اپن کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیپی ہو رہی ہے کچن میں میں بنا رہی ہوں اپنی چال پچے والی چائے اور ساتھ میں میں بوائل کر رہی ہوں ایک کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا چاہے کے ساتھ جو ہے ایک مینے کو ابھی آپ کو دودھ پتی نظر آری ہوگی کیونکہ پتی ابھی میں نے تھوڑی چاہ دی ہے تھوڑی اور ڈھال کیوں کیونکہ میں سری والی چائے بنانے کے مور میں ہوں اور اس کے بعد جی بنائیں گے کھانا موسیقی ییس تیدہ جی ایک تو ہو چکے ہیں بوائل اور دوسری چائے جو آنا وہ بھی ریڈی ہونے کو ہے تھوڑا پتی کا رنگ اچھا سا نکل آئے یہ دیکھیں کتنا پیارا چائے پر آگیا ہے اور یہاں پیسے میرا ایک بھی پوائل ہو چکا ہے تو تھوڑا سا اس میں بلیک پپر ڈال دیتے ہیں موسیقی 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 ہمارے پس لیتے ہیں موسیقی 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 اس طرح کی گیمز جو ہیں نا یہ زیادہ بابت اس کے ساتھ پلے کرتے ہیں میں ایک ہی دفعہ کبھی بھی اس کے سارے کلائز جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں لیتی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ ایک چیز سے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں زیادہ تار وہ ایک یا دو ہفتہ بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں وہ بور ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی بچوں کے لیے ساری ٹوائل ساری چیزیں ایک ساتھ نہ لیا کریں کیونکہ ایسے تو وہ ساری چیزوں سے کچھ ہی دنوں کے بعد بور ہو جائیں گے اور پھر آپ کو دوبارہ سن کو لے کے دینی پڑیں گے تو اس طرح میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لیتی رہ دی ہوں تاکہ جو ہیں نا یہ اس طرح بورنگ فیل نہ کرے اور ابھی میں نے اس کے کافی چیزیں آرڈر کی ہوئی تھی تو آج مارننگ میں بار بار جو ہیں نا اس کے لیے سرپرائزز آ رہے تھے جب بھی کوئی پیکج آتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتی ہے ماما سرپرائز فور می اگر کوئی گھر کی چیز ہو تو کہہ دیتی ہے کہ نو ایٹس نوٹ مائی سرپرائز تو آج تو جی بہت زیادہ سرپرائزز آ رہے تھے اس کے لیے یہ بھی میں نے کافی اچھی چیز اس کے لیے آرڈر کی تھی یہ پزلز کارز ہیں اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں فروٹس انڈ اینیمالز کارز اور یہ اس طرح سے بچوں کے لیے لرننگ مٹیریل کافی اچھا ہے یہ بچے انجوائے کرتے ہیں ایسی گیمز کے ساتھ اور ساتھ میں ان کے لرننگ بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی گیمز جو ہے وہ زیادہ تر مریم اپنے بابا کے ساتھ پلئے کرتے ہیں کیونکہ سالہ دن میں اس کے ساتھ پلئے کرتے کرتے تھک جاتی ہوں پھر میں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور جب بابا آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ بس اب آپ اسے ٹائم دیں تو وہ اس طرح پھر کافی زیادہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹی گیمز کھیلتے رہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے کچھ اس طرح کے پزلز کارڈ مغواد ہوتا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل ہوں کیونکہ ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے مریم کے ساتھ پلئے کر کے وہ جتنا بھی تھکے ہوتے ہیں دنر کے بعد انہوں نے مرس اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور دینا بھی چاہیے اور کچھ بچے جو ہے نا وہ بھی فادر کے ساتھ پلئے کر کے جو ہے وہ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں مدر بے شک سارا دن اس کو کھلاتی رہیں جو مرضی کریں پتہ نہیں کیوں شاید سارا دن ماں کو دیکھ دیکھ کے بچے بھی شاید اکتا جاتے ہیں اس لیے جو ہے وہ شام کو بابا کو ایسا پیار دکھاتے ہیں نا جیسے پتہ نہیں سارا دن تو کوئی پیار ملتا ہے اس کے بعد یہ ایک میں اس کے لیے رائٹنگ بک بھی مگوائی ہے یہ مجھے کنفرم نہیں تھا میں نے ٹرانسٹر تو کیا تھا لیکن مجھے شور نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی ٹریسنگ بک ہی ہوگی تو پھر میں نے صرف ایک ہی مگوائی کاؤنٹنگ کی زیرو ٹو ٹین تک کہ اس کو تھوڑا سا میں لکھنا بھی سکھاؤں کیونکہ ابھی اس کو پینسلز کی گریپ تو کم از کم آ جانی چاہیے پاکستان میں تو تین سال کا بچہ جانا وہ لکھنا بھی سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ہزبن کو کوئی ٹینشن ہے وہ کہتے ہیں ساری زندگی انسان نے پڑھنا ہے لکھنا ہے سیکھنا ہے ابھی اس پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا دل چاہے تو اس کو لکھوا اور نہیں دل چاہے تو اس کو نہ لکھوا میرے ہزبن تو اتنا زیادہ اگینسٹ ہیں جلدی بچوں کو ایڈمیشن کروانے کے ان کے بس میں ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو فائیو ایئر میں ایڈمیشن کروانا وہ تو میں پیچھے لگی ہوں مطلب کہ سب کے بچوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تھری ایئرز میں فور ایئرز میں مطلب وہ کہتے ہیں ساری زندگی انسان ایک دفعہ پڑھنے لگ جائے تو ساری زندگی بس پڑھتے رو پڑھتے رو یہی تو دن ہوتے ہیں کھیلنے کے اور وہی بچے کو تینشن میں ڈال دو کہ چلو جی اٹھ کے سکول چلو خیر یہ باتیں ساری تو ہوتی رہیں گی آپ کو میں نے اس سے پہلے والے ولوگ میں بتایا تھا کہ بیٹی کا سائیکل جو ہے وہ ہم نے واپس کر دیا تھا تو جانا تھا لینے کے لیے تو ویکنڈ میں اتنی سخت بارش ہو رہی تھی تو بالکل بھی نہیں جا سکے اوپر سے اس کو مریم کو فلو بھی کافی زیادہ ہو گیا تو جی رادہ اب نیکس ویک پہ چلا گیا ہے تو اب سیٹرڈے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ سیٹرڈے کو جا کے شاپنگ بھی کرنی ہے کچھ رمضان کی مجھے تو اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ ایڈ کی شاپنگ جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے ہی ہو جائے جاتے جاتے آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں یہ رنگ ٹاور جو ہے نا یہ میرے ہزبنڈ کو بہت اچھا لگا تو رات کو کہتے کہ چلو اس کے ساتھ تو بات میں پلے کریں کہ تم ذرا آؤ نا ہم دونوں کھیلتے ہیں تو ہم نے ہاف اف رنگ کر لی اور اتنا زیادہ انجوائے کیا بیٹی بیچاری چپ کر کہہران کھڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا پلے کرنا ہے یہ دونوں خود ہی لگ گئے ہیں تو اسی ایک اچھی سی بات کے ساتھ آپ سے مجھے دیں اجازت پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نیو ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ